ارے لالو چچا آج کوئی ایسا گیت سناو کہ بلکل مجھا آ جائے تڑکتا بھڑکتا بلکل گمہ گم بلکل بھوکم پا جانا چاہیے روج کی طرح یہاں پہ ہمارے مودی چچا دھولک بجانے میں بہت ماہر ہے تگڑا دھولک بجاتے ہیں اکلیس تو چمٹا بجاتے بجاتے کبھی کبھی اُلٹ جاتے ہیں تو ایسا کرو مودی چچا تم تگڑے سے دھول آج بجانا اور ادھر ہمارے لالو چچا ایسا گیت سنائیں گے کہ مجھا ہی مجھا آ جائے گا کیوں لالو چچا کیسا گیت سناو کہ کچھ بتاؤ اچھا سا گیت کوئی تگڑا بتاؤ ارے بلٹوجر بابا ٹینسن کا ہے لیے رہے ہو ایسا ہم گیت سنائیں گے آج کہ مجھا ہی مجھا آ جائے گا اگر مجھا نہ آیا تو آج کے سوکہ میں پیشہ نہیں لوں گا ایک روپے اور اتنا تگڑا کی سنا دوں گا کہ تم لوگ تو بلکل کودتے رہ جاؤ گے اگر ادھر مودی چچا کا ڈھولک صحیح سے بجائیں گے تو تو تال مل جائے گا یہ ڈھولک کبھی کبھی صحیح سے نہیں بجا پاتے اگر آج یہ بجاتے ہیں ڈھولک تو مجھا ہی مجھا آ جائے گا کیوں بابا بتاؤ ان کو سمجھاؤ تھوڑا سا مودی چچا کو اگر یہ صحیح سے ڈھولک بجائیں گے تو آج مجھا ہی مجھا آئے گا پکا والا ارے لالے چچا تم بتاؤ کون سے گانے پہ بجانا جونسا گانا تم بتاؤ گے اسی گانے پہ میں ویسا ہی ڈھولک بجاؤں گا ایسا ڈھولک بجا دوں گا تم کھڑے ہو کر کے ڈانس کرنے لگو گے اتنا تگڑا بجاؤں گا چلو اپنا گانا سٹارٹ کرو آج دیکھ لینا میں کئیسا ڈھولک بجاتا ہوں دیکھتے رہ جاؤں گے بلکل ارے موڈی چچا یہ گانا ہم بتا رہے ہیں وہ گانا گادو بڑا مجھے دار گانا ہے اس کا نام ہے دیورہ ڈھولی چٹلے بھائیے والا گانا گاؤں بڑا مست گانا ہے مجھا ہی مجھا آ جائے گا تگڑا ہے بہت اچھا گانا ہے ارے کیا اکلیس تم بھی ہو دی بات کرتے رہتے ہو جب بھی تم گھولوگے کچھ ایسی باتوں بولوگے کہ سب لوگ غصہ ہو جائیں ارے ایسا کوئی گانا ہوتا ہے کوئی اچھا والا گانا تھوڑی نہ ہے کوئی اچھا گانا کوئی بتاؤ تو میں گاہ سکو اچھا سکی اب یہ کون سا گانا ہیتنا کوئی گانا سنتا ہے ارے کوئی تگڑا گانا بتاؤ اس کو میں گاؤں ارے تم ایسا کرو یہ اب تم بتانا ہیمت بھی یوگی جیسے پونچ کر کے گانا کہوں گا یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی گانا بتاتا تو بھائی لوگ ویڈیا لائک کرو چینل سسکرائب کرو یک بات بتاؤ اکلیس تم وہوں اٹھا کر کے چلے آتے ہو آگ تاپنے کے لئے کبھی کبھار کچھ جلانے کے لئے بھی لے آیا کرو تم تو آری تو عادت ہو گئی ہے روج کی کہ سیدھے مو اٹھا کر کے صبح صبح ہمارے یہاں تاپنے آ جاتے ہو ارے کچھ لکڑے کھڑی لے آیا کرو نا ابھی یہاں پہ دیکھو کیجری وال بھی آئے ہیں ادھر راہل بھی آگئے اور ادھر یوگی بھی آگئے جلانے کے لئے دیکھو کیجری وال کہیں سے لکڑی اٹھا کر لے کے آیا ہے ابھی اس سے میں پوچھتا ہوئی کہ کہاں سے لکڑی لے کر آیا ہے تب ہی مجھے پتا چلے گا میں بھی لائے کروں گا تم بھی اکلیس لے آیا کرو کبھی کبھار ارے راہل تو یہ لکڑی لائے تو لائے کہاں سے یہ بتاؤ مجھے ارے موڈی چچا جب ہم آ رہے تھے آگ تاپنے کے لئے ابھی تو راستے میں مجھے اکلیس کے گھر کے سامنے کچھ ٹوٹا پوٹا یہ بنا ہوا لکڑی کا پڑا ہوا تھا میں اٹھا لائے وہاں سے میں نے سوچا آگ بھی تاپ لیں گے اسے لے چلتے جلاتے اب پتہ نہیں کس کا تھا یہ مجھے تو نہیں معلوم لیکن اکلیس کے گھر کے سامنے پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا لے کر آتا ہوں تو یہاں پہ آگ سب لوگ تاپیں گے یہ تو اچھا کام کیا ہے نا میں نے ارے گیجریوال تم نے کیا اچھا کام کر ڈالا ہے بھائی تم نے تو لگتا ہے میری ٹوٹی ہوئی چار پائی تو نہیں اٹھا لائے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے میرے گھر کے سامنے ایک ٹوٹی چار پائی پڑی ہوئی تھی میں نے مستری کو بلایا تھا بنوانے کے لئے تم لا کر کے یہاں پہ جلا دیا میں تو گھر پہ کیا جواب دوں گا ارے تم ایسا غلط کام کیوں کرتے ہو ہم ایسا ارے تھنڈ چھڑانے کے لئے کسی کی چار پائی تھوڑی جلاتے ہیں ایسا تھوڑی کام کرتے ہیں ارے تم نے کیا کر ڈالا یار گیجریوال آج تو میں ریپورٹ بھی کروں گا تمہارے اوپر ارے یہ بتاؤ انصاف گھرو موتی جی ہے کیسا کام ہو رہا ہے میری چرہ پائی جلا دیا انہوں نے ارے کیا خلیس تم ہم ایسا رونے لگتے ہو تمہارے رونے کی عادت پڑی ہے یہاں تو تھنڈ نہیں چھوٹ رہی ہے شریر سے ارے جل گئی ہوگی چار پائی دوبارہ لے آئیں گے اس میں کیا دکت ہے ارے کوئی دکت نہیں جلنے دو میری یہاں پہ تو تھنڈ نہیں چھوٹ رہی یوگی جی دیکھو اتنی دیر سے کتنے قائدے سے تاپ رہے ارے ایسا کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی کوئی دکت نہیں ارے کوئی بات نہیں اکلیس کوئی بات نہیں یہاں پہ تھنڈی اگر چھوٹ گئی ہم لوگوں کی جان بچ جائے گی تھنڈی سے تو ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کے تمہاری چار پائی خرید دیں گے کوئی دکت نہیں ارے رونے دھونے والی کوئی بات ہی نہیں سب لوگ آگ اچھے سے تاپو کوئی دکت نہیں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکر ارے اکلیس اور کیجری وال تم کیسے کام کر رہے ہو یار اتنی دیر سے میری پوری ٹرالی بھر چکی ہے اور تم ایک ٹرالی میں دو گھنٹے سے تم دونوں لوگ لگے پڑے ہو ابھی ایک ٹرالی پوری نہیں کر پائے ہو ایسے کام کرو گے تو کیا ہوگا میرا ایسا ٹھینکہ لے کر کے میں پچتا رہا ہوں ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی ٹھینکہ لیا ہوں تو برابر حصہ تم دونوں لوگ لگے کم تو لینا نہیں ہے تم کو ایسے کرو گے تو میں تو برباد ہو جاؤں گا میرا گھر کھیت بکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس ہی تھوڑے دن ہی لگیں گے ایسے کام کرتے رہو بس میرا برا حال ہو جائے گا ارے کیا مودی جی بار بار مجھے ہی بولتے رہتے ہو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کام ارے میں تو کام کری رہا ہوں ادھر کیجری وال مجھے ہیٹا نہیں پکڑا رہا ہے اگر ہیٹا مجھے ٹائم سے پکڑا دے تو میں دو گھنٹے میں پانچ ٹرالی ہیٹا بھر دیتا ہوں اس سے کم تو میں کام کرتا ہی نہیں ہوں کبھی لیکن یہ ہیٹا مجھے نہیں پکڑاتا ہے سارا کام چوری تو اس کے پاس ہے اسے تو کچھ بولتے نہیں ہو ارے ہم بھی تو برباد ہو جائیں گے اگر ایسے کام کریں گے تو ٹھینکا تو سب لوگ ساجے میں لے رکھا ہے نا لیکن اسے تھوڑا سا سمجھاؤ کیونکہ یہ کام ایسے ہی کرتا ہے ایک ایک ہیٹا پکڑا رہا ہے پوری ٹالی نہیں تو ابھی تک بھر جاتی ارے تم لوگ بہت چالاکی سے کام کر رہو اگلیس تم تو ہیٹا پکڑ نہیں رہے ہو ہمارے کے ہیٹا لے کر آئے کھڑے ہوئے ہیں ابھی تم پکڑتے تو ہو نہیں ہماری ساری گلتی دے دیتے ہو ایسا کام تھوڑی ہوتا ہے ایسا کرو مجھے ٹھینکے سے باہر نکال دو میں کام ہی نہیں کروں گا تم لوگوں کے ساتھ ایسے کام کروں گا تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا چھے مہینے بھی نہیں لگیں گے ابھی تو میں برباد ہوا پہلے سے پڑھا ہوں ایسے تھوڑی کام کروں گا میں جا رہا ہوں میں کام ہی نہیں کروں گا تم لوگوں کے ساتھ ایک بات بتاؤ مہدی چچا کہ ہمارا کا گلتی تھی ارے ہم نے بھی ٹھیکا تمہارے ساتھ میں لے لیا ہمارا تو بڑا ٹینسن ہو رہا ہے ہمارے دماغ میں تو یہی چل رہا ہے کہیں ہمارا ٹریکٹر نہ بک جائے ایسے کام کرو گے تو ہمارا ٹریکٹر تو دس دن میں بک جائے گا ابھی میں نے ٹریکٹر کی تو میں نے کسٹ بھی نہیں دی ہے ارے ایسے کام کرو گے تم لوگ ارے تھوڑا سپیڈ میں کام کرو نہیں تو میں بھی بک جاؤں گا ہمارا ٹریکٹر بھی بک جائے گا ایسے میں تو بہت بھاری بھرکم نقشان ہو جائے گا آپ لوگ کام کرو کچھ ایسے کام تھوڑی چلتا ہے بھائیو ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو